موسیقی حجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق اڑا رہا تھا مسلمان خاموش تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے پھر نجانے کیا ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعو کھیلا ابن الاسیر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غرہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی دعو کھیلا اور اسے پٹخ دیا وہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تیسری بار پٹخا بھاری بھرکم جسم تین بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا رکانہ سر جھکا کے اکھاڑے سے نکل گیا حجوم پر سناٹا تاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہلا لہلا کر اور اچھال اچھال کر نارے لگا رہے تھے چچا رکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا اپنا وعدہ پورا کر اور یہیں اعلان کر کہ آج سے تُو مسلمان ہے رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا یہ طاقت جسمانی نہیں تھی خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا رکانہ کو یوں تین بار پٹخنا تو دور کی بات ہے اسے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھا رہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح سے جانتا تھا لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عورت ہے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رخ اختیار کیا تھا اس میں خالد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا نبوت کے دعوے کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بولچال بند ہو گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگ جو تھا لیکن اس وقت مسلمان فاج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے جب مسلمان فاج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا مارکہ ہوا اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس مارکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا اس کا انہیں بہت افسوس تھا یہ مارکہ بدر کا تھا جس میں تین سو تیرہ مجاہدین اسلام نے ایک ہزار قریش کو شکست دی تھی خالد دانت پیستہ رہ گیا تھا لیکن اس روز جب وہ اس نخلستان میں لیٹا ہوا تھا اسے خیال آیا کہ تین سو تیرہ نے ایک ہزار کو کس طرح سے شکست دی دی تھی اس نے شکست کھا کے آنے والوں سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتحیاب کیا تھا خالد اٹھ بیٹھا اور انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنیں اور مارکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لگا باپ نے اسے فنے حرب و ذرب کا ماہر بنا دیا تھا بچپن میں اسے گھڑ سواری سکھائی لڑکپن میں اسے اکھڑ اور موزور گھڑوں کو قابو میں لانے کے قابل بنایا نوجوانی میں وہ شہ سوار بن جکا تھا شتر سواری میں بھی وہ ماہر تھا اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا اس نے خالد کو نہ صرف سپاہی بلکہ سالار بنایا تھا خالد کو جنگ و جدل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور کرنے لگا اور جوانی میں فوج کی خیادت کے قابل ہو گیا تھا اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس تھا اور وہ انتقام کے طریقے سوچتا رہتا تھا لیکن اب اس کی سوچوں کا دھارہ اور طرف چل پڑا تھا مکہ سے روانگی سے کچھ عرصہ پہلے سے وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو تین بار پٹخا تھا بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض تین سو تیرہ مجاہدین سے ایک ہزار کو شکست دی یہ کوئی اور ہی قوت تھی لیکن بدر کے مارکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلک رہی تھی مسلمان مارکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے قریش کے سرداروں کے لیے تو یہ صدمہ تھا ہی اس کا بہت برا اثر خالد نے قبول کیا تھا اسے یاد تھا کہ جب بدر کا مارکہ لڑا جا رہا تھا اور مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ مارکے کا انجام کیا ہوا مکہ کے لوگ بدر کی سمت دیکھتے رہے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑا آئے گا اور فتح کی خبر سنائے گا آخر ایک روز ایک شتر سوار آتا نظر آیا لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھار دیا تھا اور وہ روتا آ رہا تھا بری خبر لانے والے قاسد ایسا ہی کیا کرتے تھے وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اہل قریش کو بہت بری شکست ہوئی ہے جس کے عزیز رشتے دار لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر ان کے مطالق پوچھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں شکست خردہ قریش پیچھے آ رہے تھے مارے جانے والوں میں سترہ افراد خالد کے قبیلے بنو مخزوم کے تھے اور ان سب کے ساتھ خالد کا خون کا بڑا قریبی رشتہ تھا ابو جہل بھی مارا گیا تھا خالد کا بھائی جس کا نام ولید تھا جنگی قیدی بن گیا تھا ابو سفیان جو کہ قریش کے سرداروں کا سردار تھا اور اس کی بیوی ہند بھی موجود تھی اس نے پوچھا کچھ میرے باپ اور میرے چچا کے مطالق بتائے قاسد قاسد نے کہا تمہارا باپ اطبا علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور تمہارے چچا شہبہ کو اکیلے حمزہ نے قاتل کیا ہے اور تمہارا بیٹا ہنزلہ علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے ابو سفیان کی بیوی ہند نے پہلے تو علی اور حمزہ کو بلند آواز سے برا بھلا کہا اور پھر بولی اللہ کے قسم میں اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ ضرور روں گی ابو سفیان پر خاموشی داری تھی خالد کا خون کھال رہا تھا قریش کے ستر آدمی مارے گئے تھے اور جو جنگی قیدی ہوئے تھے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی خالد اٹھا دری جھاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ کر سوار ہوا اور مدینہ کی سمت چل پا اس نے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہا لیکن اس کا ذہن مدینہ پہنچ جاتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتے ہی اس کا ذہن پیچھے جلا جاتا اور اسے وہ منظر دکھاتا جس کے خالق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اس کے ذہن میں ہند کے الفاظ یاد آئے جو اس نے اپنے خامند ابو سفیان سے کہے تھے کیا میں اپنے لختے جگر ہنزلہ کو بھی بھول جاؤں ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے اللہ کی قسم میں محمد کو اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی یہ لڑائی محمد نے کرائی ہے میں حمزہ اور علی کو نہیں بخشوں گی وہ میرے باپ میرے چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں میرے خون کو صرف میرے بیٹے کا قتل گرما رہا ہے ابو سفیان نے کہا تھا مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے اسے آئندہ لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا مشہور معرخ اور وقع نگار واقعی لکھتا ہے کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلایا ان میں زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا تھا سب انتقام کا ارادہ لے کر اکٹھے ہوئے